پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نجانی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا حمدللہ ومن سیجات آمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَهُ وَمَنْ يُزَلِلُهُ فَلَا هَا دِي عَلَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ فَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ توقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلعوا عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُّبِينَ اللَّهُمَّ سَلِّيَ لَى مُحَمَّدِ وَالَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ نبی سارے اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے نبی سارے اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ ان کے حجرے میں ہے جو جو بھی مقیم اچھا ہے اور وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہے وابستہ ان کے حجرے میں ہے جو جو بھی مقیم اچھا ہے حسنِ کامل ہے محمد کا جمال اچھا ہے ساری دنیا میں ہے جس کی نہیں مثال اچھا ہے بات کرتا ہے تو پھیلے ہر سو خوشبوں بات کرتا ہے تو پھیلے ہر سو خوشبوں اس کا لہجہ ہے حسین اور مکال اچھا ہے جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم اکا وہ مہینہ اور وہ سال اچھا ہے خوف و دہشت تھا گزرا ہوا ماضی مرحبا آپ جوائے تو اب حال اچھا ہے اللہ پاکدہ بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سن ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاکدہ بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سن ساریانو عقید تحید عطا فرمایا اللہ پاکدہ بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم قید اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بڑھائے پیارے بھائیو اس جمعہ تو بعد جڑا اگلا جمعہ آئے گا او جمعہ آئے گا باب برکت اور بہت سادتانہ مہینہ جس مہینے دے اندر تیرے میرے پیر بدر منیر جگان دے پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو میرا آج دیل کرد ہے کیونکہ اس جمعہ تو بعد ربیہ الاول دا مہینہ شروع ہونے ایس خطبے دے اندر میں توڑے سامنے دو موازنیں پیش کرنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آون تو پیڑے دنیا کائنات دے حلات کیان تے جدو میرے آقا آئے او دو حلات کیان پیارے ہو جو مہت کریمہ تلاوت کیتی ہے میرے راب نے انسانانو بہت بڑیا نعمتہ دنال نوازے ہے لیکن راب نے اے نہیں کیا کہ لوگو میں تو ہڑے تے عیسان کیتے اے اتنی بڑی کیڑی گل ہے اے اتنی بڑی کیڑی ذات ہے کیڑی ہستی آئی ہے کہ میرا راب دنیا کائنات نو متوجہ کر کے یاد دے او لوگو میرے حبیب دی بحثت میں کیتی ہے تو ہڑے اندر تے او میں بہت بڑا تو ہڑے تے احسان فرمائے بس میں ان دی آج وضاعت کرنی ہے کہ احسان رب نے کیتا کیوں ہے اور اس وقت دے حالات کیا پیارے ہو بہت زیادہ حالات خراب ہیں نہ بیٹی دی عزت ہے نہ ماں دی عزت ہے نہ بیوی دی عزت ہے انسان جی میں جنگلی درندے ہوں دین انہ دے او صاف اپنے اندر ڈھال لے آن نہ کوئی تربیت کراناڑا اور نہ کوئی اصلاح کراناڑا جدو جہالت دے بہت گہرے ہنیرے چھا گئے تے میرے رب نے ایک ایسی ہستی بھیجی کہ انہیں اندھیریاں نو دور کر کے زمانے نو اجلہ اور موتر کر سا دیں تسی سبحان اللہ پڑھو ہمتے میں قرآن پڑھوں ہائے ہائے میرا رب قرآن دے اندر فرما رہے ہیں لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذَ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُّ الَمِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيزَ الْعَالِمْ مُبِينَ میرے رب نے عزت کریمہ دے اندر ایک بہت پیاری گل گیتی ہے اللہ دایا لبتا تحقیق لوگوں میں توٹنے تھے بہت بڑا احسان کیتا ہے ہائے ہائے آدم نو رب نے بھیجیا ہے آدم علیہ السلام دے بارے اے نے کیا میں آدم نو بھیجیا ہے لوگاں تے احسان کیتا ہے نوہ نو بھیجیا ہے لوگاں تے احسان کیتا ہے عبراہیم نو بھیجیا ہے لوگاں تے احسان کیتا ہے اسماعیل علیہ السلام نو بھیجیا ہے لوگاں تے احسان کیتا ہے یعقوب علیہ السلام نو بھیجیاں لوگاں تے احسان کیتا ہے یوسف علیہ السلام نو بھیجیاں لوگاں تے احسان کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجیاں لوگاں تے احسان کیتا ہے رب نے ایمیں نہیں کیا ایک لکھ چوویں ہزار نبی آئے نے ایک لکھ چوویں ہزار پیغمبر آئے نے ایک لکھ چوویں ہزار امبی آئے نے لیکن رب نے احسان دگال نہیں کیتی ہے ایس تو علاوہ ہور گلنا بے کھلاؤں راب نے زمینہ دیتیاں نے احسان نہیں جتلایا چھات دے تورتے اسمان دیتا ہے احسان نہیں بنایا پیارے بھائیوں دریاں دیتے نے احسان نہیں جتلایا پانی مہیا صاف کیتا ہے احسان نہیں جتلایا پیارے ہو تینوں اکھ دیتی ہیں احسان نہیں جتلایا تینوں پیر دیتے نے راب نے احسان نہیں جتلایا تینوں ہاتھ دیتے نے احسان نہیں جتلایا ہتھاں دے اندر پکڑن دی طاقت دیتی ہیں احسان نہیں جتلایا جناب آنکھ دے اتے پلکاں لگا دیتی ہیں جدو ہوا آئے گی جدو آندی آئے گی جدو مٹی آئے گی آنکھ تیری بند ہو جائے گی مٹی تیری آنکھ دے اندر داخل نہیں ہوئے گی انہیں بڑیاں نعمتوں اللہ دے کے احسان نہیں جتلایا میں آنکھیں اللہ گالے کی ہیں میرے نبی دی ذات نو بھیج کے کیوں انسان جتلایا اللہ دے ان پڑھ لے جناب تریخ دا مطالعہ کان لے حدیث دا مطالعہ کار لے عرب دے پیڑے حالات ویکھ لے دنیا دے پیڑے حالات ویکھ لے میرے نبی دے آمن تو پیڑے حالات انہیں خراب آن میرے نبی دے آمن تو پیڑے حالات انہیں دردنا آکان آج میں سنا مانگا پتا چل جائے گا کنے حالات مانے آن جناب زیادہ سب تو زیادہ بوتان دی پوجہ گھن دی آئی راب دے منکر لوگ آن راب نو من دے نئیان کہ حاج تروا اللہ اے مشکل کشا اللہ اے داستگیر اللہ اے فعل اللہ اے انہیں بد شرب بکلا شدید اللہ اے لوگ راب دے ذات دے منکر آن راب نو من دے نئیان جناب سب تو پیڑے عرب دے اندر جن نے بوتان دا آغاز کی تے اون دا نام امر بن لوحائی امر بن لوحائی اون دا نام ہے اصل نام اندر ربیہ بن حارس ہے بیت اللہ دے قابے دے متولی جے دے پانے آن بنو جرحم قبیلہ تینو یاد آگیا ہوئے گا جدو امہ حاجران تے حضرت اسمائیل علیہ السلام بیت اللہ دے ساتھ آن او دو ایک قبیلہ بنو جرحم قبیلہ آیا گا او جناب قابے دے متولی آن بیت اللہ دے متولی آن جدو امر بن لوحائی نے فیکیا کہ بنو جرحم قبیلہ دا متولی ہے او نیو نا دے نار جانگ کر دیتی ہے او نا لڑائی کر دیتی ہے او نا قتل و غارت کیتی ہے برہوں جرحم قبیلہ دے نار لڑائی کر کے بیت اللہ دا متولی امر بن لوحائی خود دو گئے ہیں اور جڑا بنو خوزہ قبیلہ اے وی امر بن لوحائی یعنی ربیہ بن حارس دی نسل دیاں دنوں کا اے بہت نیک سمجھا جاندہ گا بہت ولی سمجھا جاندہ گا عبادت گزار سمجھا جاندہ گا لوگ اس وست عزت کر دیان کہ بیت اللہ دا متولی ہے قابے دی حفاظت کر دے ان دی دیکھ بھال کر دے ایک دن در شام دن در ایک دن شام دن در گیاں آئے جدو شام دن در گیاں آئے او نیوے کیا کہ لوگ بھتان دی پوجہ کر دے پہنے پوجہ پاٹ کر دے پہنے امر بن لوحائی آن دے او بھائیوں اے کی کر رہے ہو آن دے یار بھتان دی پوجہ کر رہے ہیں آن دے چلو کیس واسطے پوجہ کر دے نے اے کیڑیاں تیریاں مشکلان حل کر دے نے آن دے نے اے بوت ساڈے تے بارش برسان دے نے اے بوت ساڈنوں رزق دے نے اے بوت ساڈیاں حاجتا پوریاں کر دے نے اے بوت جدو ساڈی لڑائیوں جان دیے اے بوت فتح دین دے نے ہائے پیارے بھائیوں امر بن لوحائی ربیہ بن حار سائے او نے کیا چاند بوت مینو میں دے دے ہو چاند بوت لے کے کبھی دندر آگیاں اور کبھی دے ارد گرد او نے جناب بوت لٹکا دیتے نے بوت لگا دیتے نے ہون جدو لوگانوں پتا چلیاں کہ ایک نیک بند ہے آمر بن لو گئی اور رابنوں ربانوں لے کے آگیاں ہون سارے انہ دے بوتان دے پوجا کر دے نے امر بن لو ہائی او بند ہے جننے ساب دو پیڑے بیت اللہ دندر بوت لے آنکے رکھے نے ہائے میرے پیارے بھائیوں جدو چار پانچ بوت آئے نے او ستو باد آستا آستا بیت اللہ دندر تین سو سٹھ بوت رکھ دیتے گئے نے ہائے میرے پیارے بھائیوں اے تھے ہی باس نہیں ہے پھر ہر قبیلے دا علاقے بوت ہو گئے آج میں تھوڑی جو بھی تفضیل دا س دے ما ہر قبیلے دا کڑ کےڑا کےڑا بوتا قبیلہ ہمیر جڑا یمن دی اندر آن دا قبیلہ ہمیر او جناب سورج دی پوجا کر دے آن جڑا قبیلہ کا نان ہے او چان دی پوجا کر دے آن جڑا قبیلہ کیس ہے او شوارہ دی پوجا کر دے آن جڑا قبیلہ اصد ہے او اتارد سیارے اتارد دی پوجا کر دے آن جنا میرے نوجوانہ نے بھائیوں نے نامی دے اندر سائنس رکھی او نانوے پتہ لگ رہے کیڑے سیارے نے جناب قبیلہ اصد نے سیارے اتارد نمان دے آن قبیلہ اصد اتارد نمان دے آن لخم و جزم جناب مشتر نمان دے آن لا تائفڑ لات دی پوجا کر دے آن جناب قریش کا ناؤزہ دی پوجا کر دے آن اعوس خزرج اور خسان جناب منات دی پوجا کر دے آن ود کلبڑے پوجا کر دے آن سوادی حزیرڑے پوجا کر دے آن یغوس دی مد حز پوجا کر دے آن اور حمدان دی یعوک پوجا کر دے آن ہر کبیلہ دا اپنا بوتو گیا ہے ہر خاندان دا اپنا بوتو گیا ہے ہر ملک دا اپنا بوتو گیا ہے اے تائباسے نہیں ہوئی کبیلہ دو گالے بڑی ہے ہر گھر دا اپنا بوتو گیا ہے اے تائباسے نہیں ہوئی بلکہ ہر بندے دے گوڑ اپنا اپنا راب ہو گیا ہے اے تائباسے نہیں ہوئی ہے لوگان دی تداد کام ہے لوگان دی تداد کام ہے آب دا دی تداد کام ہے ماں بودہ دی تداد لوگان تو زیادہ ہو گئی ہے بہت پرستی آم ہو گئی ہے ہائے پیارے بھائیوں اے بتاندہ دور دیا اندر اے بتاندہ جدو زمان ناگا لوگ راب نو بھول گئے جہالہ داندہ را چھا گیا پھر راب باندے اوہ لوگو جدو اندہ را چھا گئی ہے تو اٹھے اٹھے نہ سونے نہ بینوں مموز کر کے تو اٹھے اٹھے سانگیتہ اے بتاندہ دور دورہ راب اس ذاتنو لوگ اس ذاتنو بھول گئے آن جیڑی ذاتنو رزق دن دیا روزی دن دیا اولاد دن دیا ہائے ہائے اتھے ہی باس نہیں ہے اتھے ہی گال ختم نہیں ہے جہالہ دہتھے ہی باس نہیں ہے بلکہ جیڑے لوگ بتاندہ پوجا کر دیا آن آدمیاں دی قربانیاں لوگانو قتل کر کے جناب بتاندہ نظر کر دین دیا آن انہیں حلاد خراب ہو گیا آن لوگانو قتل کر دیتا جاندہ گا اے تیبہ سے نہیں ہے بلکہ جناب جدو باپ دی بیوی باپ دی بیوی جدو باپ فوت ہو گئے جن دے نار باپ نے نکاہ کی تا ہوئے او بیٹے نو ماں یعنی ورا ست جمیل جاندی آئی بیٹا ماں دے نار جی میں باپ مراسم تے کر دے او میں بیٹا تے کر دے انہیں حلاد خراب آن انہ حلاد تا دندر میرا نبی آئے بلکہ اے تیبہ سے نہیں ہے حقیقی بہنا دے نار حقیقی بہنا دے نار ایک ساتھی شادیوں جاندی آئی از دوا جناب شادیاں دی کوئی تداد نہیں آئی جتنے مرضی چامنے لوگ شادیاں کرنے جتنے مرضی چامنے لوگ عورتاں رکھنے جتنے مرضی چامنے لوگ بیمیاں رکھنے عورتاں دی او دو اوقات نہیں آئی جناب غلام ماں دی اوقات زیاد آگئی غلام ماں دی عزت زیاد آگئی گھوڑیاں دی عزت زیاد آگئی مجھے شدی عزت زیاد آگئی مال دی عزت زیاد آگئی عورت دی عزت نہیں ہے عورت دی شان نہیں ہے اور دی بلندی نہیں ہے ایتی بس نہیں ہے کمار بازی دا بزار گرام ہو گیا ہے شراب نوشی دا بزار گرام ہو گیا ہے زناکاری دا بزار گرام ہو گیا ہے حتیٰ کے زنا انہ آم ہو گیا ہے نہ کوئی ماں میں دائے نہ کوئی بیٹی میں دائے نہ کوئی بین میں دائے ہر عورت دناڑ جی میں چائے مرا سمتے گر لیند ہے زناکاری دا انہ بزار گرام ہو گیا ہے ایک دوس جی میں ایک دوس دوسرے دا دوس تھے جیڑی آپ سے دوستی کر دیتی ہے جدو ہے کا دوستی بیوی دینار کوئی گل ہو گئی ہے کوئی چپکلش ہو گئی ہے یا کوئی بات بھی نہیں ہوئی کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آیا لیکن گل ہوئی ہے مردنوں بیوی پسند نہیں ہے دوستی نظر کر دیندہ انہیں حالات بیویاں اور اور تند خراب ہو گیا جدو لڑائیاں ہوں دیا زندہ لوگانوں جلا دین 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 لڑائیاں دین در زندہ لوگانوں جلا دین دین لیکن جدو میرے نبی آئے نے سرورے کہنات آئے نے زمانے نو اندھیریاں تو مکاوین آئے نے اے میرا بنے سانے نہیں جتلایا جدو میرے نبی آئے نے میرے نبی نے جنگی اصول رکھ دیتے نے جناب کسے نو جلانا نہیں ہے آگ دی موت کسے نو نہیں دینی کسے نو جلانا نہیں ہے اے تیباز نہیں ہے جدو اونا دی جنگا ہو جاندیاں خان پھر اے میں بھی پھریاں دیاں جیوانوں علیہ السلام دے جناب آدو سمود بھی پھریاں دیاں بچیاں نو می زندہ قتل کر دین دیاں جناب اور تاندے پیٹ چاک کر دین دیاں انہیں حلات مڑے ہو گیاں انہیں حلات دیاں در اے سا دور دیاں در اے سا زمانے دیاں در اے سا جناب دین دیاں در آیا گر میرا نبی مستویٰ جنگی اصول مکرر کی دین نہ کوئی عورت نو قتل کرے گا باوے کابلے باوے مشرقے باوے یہودیے نہ عورت نو قتل کرو گے نہ بچے نو قتل کرو گے نہ بڑیاں نو قتل کرو گے حتیٰ کہ میرے نبی نے انہیں پیارے اصول دستے نے کہ درختانو میں کٹڑا نہیں ہے عورتان بچے مرد ان اے تا دور دیگا لے نا میرے نبی نے برمایا درختانو میں کٹنا نہیں ہے کیوں اے لوگا نو چھامو یا کردینے چھامو یا کردینے درخت لوگاں دی ضرورت ہے او دو کی زمان ناگا نہ مردان دی زیادے بچے معصوم بچے نے یار اونا دکڑے گناان آج تا دشمن آجاوے لیکن بچیاں تیرے مکردیاں دوئے لیکن او وقت دیا نہ عورتوں تیرے مکردیاں نہ بڑیاں تیرے مکردیاں نہ بچیاں تیرے مکردیاں پھر آیا میرا نبی محمد مصطفی زمان نے دی عزت بڑا منوستیں آیا خوف و دہشت گزرا ہوا ماضی اب جو اکا ہے تو حال اچھا ہے جدو قابے دی اندر ہر بندے دا اپنا بوت پھر آئے سرورو کن مکان جگان دے پیر اللہ دائیاں دائے لکہ دے من اللہ اللہ دے مومنوں میں توٹے تیزان کر دیتا ہے انسان نے اپنی خود اشنا سے نہیں آئی انسان نے پتا نہیں آئی کہ میں اشرف المقلوق آتا انسان نے پتا نہیں آئی میری اوخادے کی ہے میری شان کی ہے انسان نے پتا نہیں آئی میرا بکار کی ہے آیا میرا نبی محمد مصطفاء ہارے ک sellوں اپنے ترازو دے پلے جندر انساند ترازو دے ناڑے طول دیتا ہے جہدہ کسی دے جورت نہیں آئی اتنی بہت پرستیام ہو گئی کہ کوئی کسی نوں ٹوک دا نہیں انہوں معبود تر اب سمجھ دائے فیر میرا یا نبی محمد مصطفیٰ تیرا دیل خوش کرانجے سبحان علیہ پڑھتا ہوں کعب نعان وسایا میرے محمد نے کعب نعان وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے دکھیانو سینے لائیا دکھیانو سینے لائیا میرے محمد نے دکھیانو سینے لائیا میرے محمد نے دیانی مانیا نو مار دیند ہے زندہ بجاریا نو گار دیند ہے دیان دا مان ودایا دیان دا شان ودایا میرے محمد نے کعب نعان وسایا میرے محمد نے جدو میرے نبی آئے پھر ہر انسان نو پتا لگ گیا ہے کہ میں اشرف المخلوقات جد عرب دے لوگا نا عرب دے لوگ اہل زبان ضرورنے دوسرے انو عجمی سمجھ دینے کے گنگینے اسی اہل زبان آنے اہل زبان ضرورنے دیلے چا رحم نہیں ہے اہل زبان ضرورنے دیلے جام دردی نہیں ہے اہل زبان ضرورنے لوگاں دا رحم نہیں ہے بلکہ تیبہ سے نہیں ہو گئی ہے اگے جناب چلیا زمان آستا آستا گزریا ایک دینے لوگاں نے مشورہ کیتا مشرقین مکہ نے مشورہ کیتا ہے کہ بیعت اللہ دی ترئیم تعمیر کریے بیعت اللہ دی سارا بیعت اللہ گرعا جتا گئے ہونے جیڑیاں جناب جڑا سمانے لکڑے جیڑا میٹیریل نکڑے آدینے آج او مال دے ہوگے جیڑا حلال مال ہوئے گا کیونکہ راب دا گھر بند یہ جندہ پاک رزا کوئے گا پاک روزی کوئے گی او مال ملے گا جیڑا جناب بیعت اللہ نو تمیر کران دیواری آئی ہے جیڑا جناب میٹیریل آ اوہی نکڑے حلال روزی دا باکی کسے کوڑ حلال مال دا پیسا نہیں ہے حلال روزی نہیں آئی حلال رزق نہیں آئی سو دا مو گئے جناب حرام آم ہو گئے جدوئے زمانہ آگیا جہالہ دا زمانہ آگیا سو دا زمانہ آگیا حرام دا زمانہ آگیا لوگانو قتل کران دا زمانہ آگیا زناکاری دا زمانہ آگیا کمار بازی دا زمانہ آگیا شراب نوشی دا زمانہ آگیا فیر اللہ نو غیرت آئیے اللہ دے لقد من اللہ غوال المؤمنین فیر میرے نبی آ رہے اور میرے نبی نے اوہ اصول جہان نو دسے اپنے تا اپنے حجے تک غیر بھی من دینے کے نبی نے ایک اچھا معاشرہ قائم کر چکے یونیورسٹی دے اندر نا میں مصاکہ مدینہ تے سائنمنٹ ملیں اوہ اس مصاکہ مدینہ تے ریسرچ کر کے بارہ انگریز ایسے نے جنہ مصاکہ مدینہ تے آکے میرے نبی دی تریف کی تھی اوہ اپنے تا اپنے غیر بھی اوہ اکا دی تریف کرن مزہ تاتا ہے نا اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کریں میں ان کے نام پہ بک جاؤں میں ان کے نام پہ بک جاؤں جب لوگ کہیں بھی اتبا کے جب لوگ کہیں بھی اتبا کے بازار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے آیا فیر میرا نبی محمد مصطبا جننا لوگانو حقوق نہیں ملدے آر اونا نو حقوق دار چارٹر ان اللہ بڑا دیتا ہے مسلمان کی وحابی کی سننی کی دو بندی کی بلکہ انگریز اور ہندو بھی مانگڑے اتنا بھی حلال اور اتنا پاک مال نہیں ہے ہیک ایٹ بھی اوست علاوہ نہیں لگی جڑا پیڑا مطیر یہ حلات کنے مارے آنے جناب جدو بیت اللہ دی تم ایر ہو گئی ہے بیت اللہ دی امارت مکمل ہو گئی ہے ہونہ ہر سال مشرک اور دوسرے لوگ حاج کرنے مصدیوں دیان اور حاج کی میں کر دیان سنو حاج دے طریقہ تیرے رونٹے نہ کھڑے ہو جامن حاج دے طریقہ کا آرے ہو آ دین ساڈا لباس جڑا آئے اوہ ناپا کا مال دے ناڑا آئے ناپا کے روزی دے ناڑا آئے کمیز بھی اتار دین دینے شلوائر بھی اتار دین دینے بیت اللہ دندر ننگا ہو کے حاج کر دینے ایسے حلات کپڑے پا کے حاج نہیں کر دے کوئی مرد آئے اوہی ننگا حاج کرے گا کوئی عورت آئے اوہی ننگا حاج کرے گی انہیں حلات مادے ہو گئنے انہیں دیرا چھا گئے ہائے پیارے بھائیوں حاجے اے تیبازے نہیں ہیں یکود ہموینے موجہ ملبلدان دندر لکھی آئے عرب بہت پرستینے آم ہو گئنے جدو حاج کرنماز دیاں دے آنے حاجے دیا یام جدو نا دے مکمل ہو جان دے آنے حاجے مکمل ہو جان دا گا پھر اے میں کر دے آنے جیڑے بیت اللہ دے قریب پتھاروں دے آنے اوہ نا پتھران اٹھا کے گھران جندر لے کے اوہ نا دے پوچھا کر دے آنے اوہ نا دے بادل کر دے آنے اوہ نا نو ممو سمجھ دے آنے اوہ نا نو رب سمجھ دے آنے اوہ نا دے بادل کر دے آنے انہیں جی حالت میرے نبی دیامرد پڑے انہیں جی حالت آم ہو گئی ہے کوئی خوب صورت رکھ لے گئے اوہ نا دی پوچھا شروع ہو گئی ہے خوب صورت پتر ہو گئے ان دی پوچھا شروع ہو گئی ہے خوب سرو پہاڑ بے گئی ہے ان دی پوچھا شروع ہو گئی ہے خوب سرو پتر بے گئی ہے ان دی پوچھا ہو گئی ہے اسمان اور زمین دے خلا دے درمیان جیڑی بھی شے آئی لوگ ان دی پوچھا کر دے آر اتنی جہالہ تام ہو گئی فیر رب تا دے لکڑ من اللہ ایک ایسا زمانہ آیا دس سان کے اس ٹیم دے نکاہ دا طریقہ کی نکاہ دا طریقہ وہ بھی تیرے رنگ ٹھڑے ہو جانا آئے جہ دو ایک گھر دے اندر بیٹی جوان ہو جان دی آئی بیٹی جوان ہو گئی ہے بیٹی جوانی چڑ گئی ہے جوانی دی دہلی است قدم رکھ دیتا ہے والدین نے گھر دے جناب چھات دے ہوتے مخصوص رنگ دا جنڈا لٹکا دیتا ہے پلچم لٹکا دیتا ہے او نشانیوں سبکہ دیئے آئی آج ساٹھ گھر بیٹی جوان ہو گئی ہے جیسے نو جوان دا دیل چاوے آگے ساٹھی بیٹی دے نال ہم مستری کرے گا جناب پتہ نہیں کنے جوان ہوں دیان جہ دو پرچم لگ جان دا گا اوک بندہ ہوں دا گا ایک مرد ہوں دا گا ماں باپ دے سامنے بیٹی دے نال ہم مستری کر دا گا پھر چلے جان دیان جدو بیٹی حاملہ ہو گئی ہے جدو بچہ ہو گئی ہے پھر جن میں آئے نے ایلان ہو جائے گا اوک سا بستی دے اندار ایلان ہو جائے گا اوک سا شیر دے اندار ایلان ہو جائے گا اوک سا گاؤں دے اندار آپ فلان دی بیٹی دے نال جیسے جیسے رندے آکے ہم مستری کر دیئے اوک سارے جناب کے آکے حاضری لبال میڑے جتنے آنے ہم بستری کیتی ہیں نا اوک سارے آ جاں میڑا جناب ہزار ہزار بھی لڑکایا ہے ایک اور دیناڑ سارے آن دی لین لگوا دیتی ہے سارے آن دی لین لگوا دیتی ہے سارے آن دی لین لگوا دیتی ہے سارے آن دی کتار لگ گئی ہے جناب و جڑا بیٹا پیدا ہویا ہے ہونہ انہوں بھی کان دے آن کیسے نہ ہو جوان دے نال ایسے بیٹا دی شکل مشابی ہے ایسے بچے دی شکل مشابی ہے جن دے دارا ایسے بچے دی شکل آن دی آئی پھر اور دیناڑ پکا پکا نکا جاندہ پھر اور ایسے بچے دیناڑ ایسے بچے دیناڑ اور دی دا نکا ہوئے پھر اگر مردنو بیوی پسند آئی نہیں بیوی پسند آئی نہیں ہے کوئی دعوستان دا ایسے بچے دی جانب میں اپنی بیوی تین ایسے بچے دی نر دے دیناہ اتنی اکھیائی دیناڑ نکا ہوئے پھر جدو ٹیم آئے نکا اگر پسند نہیں آئی ایسے بچے دیناڑ اگر اور دی مردنو نکا ہوگئے جدو شادی آگئی ہے اگر مرد فوت ہوگئے بیوی اے جے زندہ ہے یا پوری زندگی کسے اور مردنو شادی نہیں کرے گی یا جناب اپنے مردنو اپنے خامدنو اپنے شہردنو زندہ جلا دیں دے آن اے حالات انہیں مرے ہوگئے اے حالات انہیں خراب ہوگئے اور تاندی زندہ نہیں ہے جناب تیبہ سے نہیں ہے بیٹی پتا ہوگئی ہے جدو یا بیٹی پتا ہوگئی ہے باپ نے ماں نے بیٹی اٹھائی ہے زمین دا گڑا کھٹ گئے بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا ہے ایک زمانہ ہو آیا ایک ٹیم ہو آیا ہزار ہزار لڑکا آگے اور دیرہ برائی کر دا ہا ہزار ہزار لڑکا آگے پھر زمانہ آیا بیٹی نو مارتا دے نیار کے ساتھ گر ہلا آوے طریقے دل آوے کوئی جوائی یا دماد بڑھ کے نہ آوے جندہ آئے یار کنہ ہو زمانہ جہالہ تاڑا چھوٹا دیا بچہ آوے اپنا باوے نہ آوے دشمن دا بھی بچہ یار ماسون وچہ آئے نہ کسے دیواتے ہی چو نہ کسے نکار نکال لیے خود تا لکھتے جگرے اور نہ آردان دے ہلا دکیوں دیان اور نہ مامان دے ہلا دکیوں دیان اور نہ بیمیوں دے ہلا دکیوں دیان جنہ اتنے مشکل دے نار اپنی بیٹی نوچے نمیت دائیں اور ان دے اکھا دے سامنے زندہ درگور کر دیان دے ہلا دیان چھوٹا بچہ ہووے نہ پشاب کر دے وے ماں ہیک پس سے لٹا لین دی او تھے پشاب کر دے وے ماں آپ گلی جگناتے ہو جان دی ہے اپنی اولادنو سکھ کی جگہ تے سلان دے خوش حد اے تیباز نہیں ہے اگر پھر بچے یا بچی نے پشاب کر دیتا ہوئے جناب ماں نے آپ جناب گلی جگہ تے ہو گئی ہے اپنی اولادنو سنے تے لٹا لے آئے اوہ یوں نہ ماما دیکھ اولاد توڑ گے جنہ اتنی اکھائی دے نہ آڑا اپنی اولادنو جمنا دیتا ہے آج زندہ در گھار زمین دے گھر دے نیان آیا میرا نبی آیا سرورے کنو مگار چودہ ترکہ در دردار نبی میرے نبی نے آگیا ہے بیٹیانو زندہ در گھار کرنا نہیں ہے بلکہ عزت دینا نرالوے کھڑا ہے غلام او سبکت دے جڑے نوکر اور غلام غلام ماند عزت زیادہ ہے میرے شدیت زیادہ ہے جانوران دیز زیادہ ہے عورتنو انی حکاراتی نظر دے ناروے دے آڑا جناب مراد ناروے شاتی آگئی ہے جدو عورت دی شاتی آگئی ہے پبندی لگ گئی ہے نہ عورت گوشت کھائے گی نہ عورت کسے ناروے مسکرائے گی نہ عورت کسے ناروے بات کرے گی اور نہ ہرچ ہے دنیا دی ہرچ ہے عورت انہوں نے حرام کر دیتی آئی ایک واقعہ یاد آگئے میں ایک باپ اپنے کمائی دے روزی دے سلسلے دے اندر اپنے گھر کو باہر نکڑے ہویا جدو آدمی گئے ہو دو اندی بیوی دے پیٹھ دے اندر بچہ جدو گھر دے اندر آیا اے باپ بیٹی نو جناب زندہ در گھر کر دے اندر ہون جدو باپ آئے ایسے بیٹی دی امر پانچ سال یا چھ سال ہو گئی ہے یا باپ نے گھار دا دروازہ کھولی ہے فورن بیٹی دوڑ کے گئی ہے باپ نو ملی ہے پھر آئی ہے باپ نو چار پائی بچھا کے دیتی ہے اون دے جناب باپ دا جوتا اتاری آئے اور جوتی دیتی ہے باپ نو دبایا آئے باپ دے رڑ پیاریاں پیاریاں گھر لگی دیانے ایسے بیٹی نے ہون جناب جدو سبندے جتھکاور دورا گئی ہے ہون جدو پائرے گئے لوگ تنے جندنے آئی وی کوئی بند آئے جیسے مجلس اندر جانتا ہے جیسے بزار اندر جانتا ہے جیسے گھر اندر جانتا ہے جنہ میں فل اندر جانتا ہے سارے لوگ تنہ دین دینے آئی وی کوئی آدمی ہے آئی وی کوئی نسان ہے جندے گھر بیٹی ہے لیکن زندہ درگو رکی دائی نہیں ہے آئی وی کوئی نسان ہے چلو چھوٹی تا دفن جانتا ہے اے بڑی ہو گئی ہے بیٹی دی محبت باپ تنے سنی جانتا ہے لیکن بیٹی نو زندہ درگو رکر دا نہیں ہے ہر ٹائم بیٹی باپ دی خدمت کر دی ہے جناب ایک دن رسہ اٹھائی ہوئے جناب کئی اٹھائی ہے بیٹی نو آنگے آ بیٹی اپا چلیے اپا نو تھوڑا جا کم آگی ہے جدو بیٹی اٹھائی ہے بیٹی آنگے اپا جی اے اپا جی اگر میں تو بیٹی نوڑا جانتی آئی لیکن اے سمان توڑے کوئی نہیں ہوں داگا آج اپا جی کا لگئی ہے اپا کوئی گڑا کھوڑا جا رہی ہے باپا جی جی کسے کم وستے جا رہی ہے جدو بستی تو دور گئے گڑا کھوڑ دیا ہے بیٹی دے ماسوم ہاتھ باپ مٹی زمین درو نکارے باپ گڑا کھوڑ دا پیے بیٹی ماسوم اور نرمو نازک ہتھاں دے نار مٹی اٹھا اٹھا گئے باپ دی مدد کر دی پھئی ہے اور باپ بھی ہنجو بھائی جاند آئے بیٹی سوال کی دیلیں دیئے اپا جی کم کرنا کیئے اپا جی ماملہ کیئے جدو گڑا کھوڑ دیتا گئے جدو گڑا کھوڑ دیتا گئے گڑے دی اندر بیٹی نو چکی آئے روئی جاند آئے باپ لوگ آن دے تانے نئی برداش ہوندے بے باپ نے بیٹی نو چکی آئے گڑے دی اندر لٹا دیتا ہے بیٹی آن دی اپا جی او میرا کسور کیئے اپا جی میری غلطی کیئے اپا جی جدو دے گھر آئے میں تا خدمت کیتی ہے میں تا تھوڑی اطاعت کیتی ہے کوئی میں تنگ دیتی نہیں ہے ابا جی میں انہوں کیوں دفنا آ رہے ہو زندہ میں آ میں انہوں کیوں دفنا آ رہے ہو باپ روئی جاند آئے ہنجو بہا ہی جاند آئے رانٹے کھڑے جاندے نے لیکن لوگوں دے تانے نئی سنی رہے بیٹی نو پایا ہے پھر مٹی پایا جاند آئے بیٹی دی چیخہ کرنا تھا کہ آ رہی آنے پھر بھی مٹی پایا جاند آئے مٹی پا پا گے گڑا جدو بند ہو گئے گڑا جدو بند ہو گئے سارے جسم دے مٹی پا گئے چیرہ رہے گئے ایسا محصوم بیٹی دا چیرہ باکی رہے گئے اے پیارا جا مو باکی رہے گئے جیسے مو دے اندرو باپا دے نال مٹھیا مٹھیا گلہ کر دی آئی اے مو رہ گئے بیٹیاں دی اپا جی او مینو در گورنا گر او مینو زمین اندر دفن آنا میں در گور جھوڑ کے چلی جا مانگی لیکن باپ نے جناب مٹھی اٹھائی ہے بیٹی دی چہرے تا ڈال دیتی ہے بیٹی نے ہاتھ بہر نکاری ہے آدھی اپا جی دفن آتا دیتا ضرور ہے مینو دفن آتا ضرور ہے لیکن کیا مد دین ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا اپا جی تیرا گرے بان ہوئے گا او ای مان دے ناڈا دسو بیٹیاں آلے ہو پتہ بیٹیاں دے ناڈا کنی محبت ہے میرے نبی نو انی محبت ہے پوری زندگی میرے نبی نے پاتھو آنے گیتی ہے ایک ایسا زمانہ آیا جہ دو بیٹیاں نو تنگی آئی ہے میرے نبی نے او نا بندیاں دے بارے پاتھو آنے گیتی ہے او بیٹیاں دے دکھ برداز یہ نہیں ہے او اے بھی تا زمان ناڈا آج میریاں ماما بیڑا آج جناب ماما بیڑا اگر اسلامی اصول دے چلایا جاوے او نہیں چل دیا نہیں ہے شباہ شریف نے اعلان کر دیتا ہے جیڑی کالا جا چاہے گی یا سکولے چاہے گی سکاہ بان کی آئے گی جناب انڈو پانچے نمبر زیادہ جتے جانگے پانچے نمبر زیادہ جتے جانگے ہنکے آن خبارہ نہیں پڑیا جناب میڈیا تو نہیں ویکیا اے میں ماما بیڑا نے تفسرے کی تینے ہمارا جسم ہماری مرضی اے میں لفظ ویک کے اے میں پوسٹا ویک کے اے میں بینر ویک کے اے میں چانٹ ویک کے میرا دل خون دیان سرندگا اوہ این نبی ہے جننا تیری جالنو بچائے از اے اسے اے نبی دینا فرمانی اوری ہے اے اے نبی دینا فرمانی اوری ہے جدو باپ گھر دندر آیا ہے ہون بیوی دی بھی ہنجو برداز نہیں ہے او بیوی آن دی کرماریا تانے برداز کر لینے آن او بیٹی جڑی گھر دی ران آن کئی آجو نو زمین دی اندر ناپکی آگئے اوہ بندہ میرے نبی کوڑایا ہے آدھے سنے نبی جی آئے سنے نبی جی زماننا جہالت دی اندر نا لوگ زندہ درگور بیٹیاں نو کر دیاں لیکن میری بیٹی تھوڑی جی بڑی ہو بھی جہ دون میں زندہ درگور کتا نا تے میری بیٹی نے ایک جملہ بولیا اببا جی درگور تاکر دا پیاں لیکن ایک دن ہوئے گا میرا حد ہوئے گا تیرا گربان ہوئے گا اے سنے نبی جی اے میری بخشا جو دکھ دیئے میرے نبی نے فرمائے رحیم و کریم نبی نے فرمایا ہے ازمہ دوڑے نبی نے فرمایا ہے تیری اگر اسلام لے گیا جائیں گا تیری بخشا جو جائے گی بندے نے اسلام قبول کر رہی ہے فرہ بیٹی نو یاد کر کر کے انہا رویا ہے انہیں ہنڈیو بہائے نے راب دہا انہا مکام پایا ہے جی برائیل جدو میرے نبی تے ویلے کی امدائے اے سبندے دی شکڑ دیا گر امدائے اتنی شان ملی جدو بیٹی دے حاک دندر رویا بیٹی دے حاک دندر رویا او جناب بھائیو بیٹیاں تے ظلم نہیں کرنے بیٹیاں تے زیادیاں نہیں کرنے بیٹیاں تے جبر نہیں کرنے آج تُو بیٹیاں درستے بند کرنے ہائے ہائے میرا نبی بیٹیاں نو حقوق دے وناستے آیا ہے دروازے بند کرنے ہی آیا جدو میرا نبی آیا نا میرے نبی نے صل اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے کیسا نبی ہے اتنا اللہ نبی یار اتنا مٹھا اور غفور اور رحیم نبی رتبہ سناوا سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا نبی یار دے نبی دا رتبہ سناوا رتبہ سناوا ویچ حچر پیاریاں نو فکران دی لوڑ نائی رحمت میرا نبی ہے رحمت دی تھوڑ نائی رحمت میرا نبی ہے رحمت دی تھوڑ نائی کو سرد جا میں کو سرد جا میں میرے نبی دا سوڑے نبی دا پیارے نبی دا جناب پھر میرا نبی آیا ہے آدھا اگر کسے دکھوڑ بیٹی پیدا ہو جائے گی او گھر جندر رحمت آ گئی ہے گھر جندر رحمت آ گئی ہے جیڑا بیٹی دی پرورش کرے گا جناب اچھے طریقے دنال پرورش کرے گا اور اچھے گاروں دا جناب نکاح کر دے گا نبی دینار آئین جنت جائے گا نبی دیر فاقت مین جائے گی جناب جدو بیٹی ای عورت جدو ماں بن گئی ہے میرے نبی نے فرمائے جڑا ماندی تات کرے گا او گویا اند قدماند تھلے جنت ہے او جنت چلا جائے گا جیڑی نہ فرمانی کرے گا او جہن میں چلا جائے گا جناب جدو ماں بن گئی ہے او دو قدمان تلے جنت رکھ دیتی ہے انہیں شان میرے نبی نے دیتی ہے انہیں مقام میرے نبی نے دیتا ہے اگر عورتہ دے حق خصب کرو گے میرے نبی نے فرمائے قیامہ دے گا او سبندہ دے ایک پاس ہمارے آ جائے گا قیامہ دے اندر ایک پاس ہمارے آ جائے گا کیوں میرا نبی آیا ہے عورتہ نو حقوق دے من آیا ہے عورتہ تے چادران کرامان آیا ہے میرے نبی دا آخری خطبہ حجہ دلوی دا آخری خطبہ تے میرے نبی نے فازو نصیت کی دیئے او لوگوں ایک غلق اور دنوں سن لو عورتہ دے معاملے دندر رابد گڑوں ڈارا جاؤں جدو میرا نبی آیا ہے بیٹیاں نو مقام میرے کیا ہے بیٹیاں نو شاد میرے کیا ہے عجائیو بیٹی اٹھ کے گوے میرا جسم میری مردی فیرہ میں نو دو کھوندہ ہے نبی پردے دا حکم دے ہوئے تو پردہ کردی نہیں ہے تیرا لباس نبی دے تراندی میں نبی نے حکم کیتے ہیں اوہ میں لباس نہیں ہے فیرہ نائے میرا جسم میری مردی ہے پاکستان کے سمکسد باستی حضر کیتے ہیں کہ پردے دیفاظہ توبے عورتہ دیفاظہ توبے جڑاب عورتہ نو حقوقہ میڑنے ایلائی اللہ کلمہ دیفاظہ توبے کوئی فاظت نہیں ہے پاکستان اللہ مردہ مقصد ملے ہی نہیں ہے پاکستان ازاد کیسے راستے کروائے ہیں اوہ سٹیم جیڑا ہندو آندا بیٹی دی عزت لوٹ لیندا حیانیہ پردہ نہیں ہے اے زواستے ازاد ملک بڑھائے بیٹیاں دی حقوق میڑنے بیٹیاں دی سارتے چاٹا رہوے آج اوہ نوجوان اندھی عزت دا دشوان آگئے اندھی غیرت نئی ہے حیان نئی ہے نئی ہر عورت ہر دی بہن ہے تیرے گھر بھی بہن ہے تیرے گھر بھی بیوی ہے اگر اندھی حیان کریں گا کال تیری بیٹی اور مہودی ذات تیریاں نمازاں تیرے روزے تیرے حاج زکاتہ جدو قیامت آڑے دن جنہ دے دروازے تا لیکھ دیتا گیا دی یوز تا داخلہ بند ہے دی یوز کون ہے جن دی ماں پردہ دار نہیں ہے بیٹی پردہ دار نہیں ہے بیوی پردہ دار نہیں ہے بیڑ پردہ دار نہیں ہے تیریاں نمازاں تیرے روزے تیریاں حاج تیرے زکاتہ تیرے نفل گتھ ہے یار اگر جنت جانا چاندے ہو کہڑا بعد نصیب بندہ ہوئے گا دنیا آلہ کیتی ہے عبادت کار کر کے جوانی نو پروان چڑھائے بھوڑا پر دن ربادت کیتی ہے جنت لیکھ دیتا جاوے دی یوز تا داخلہ بند نہیں نہیں میرے بھائیوں بیویاں نو پردہ کراؤ بیٹیاں نو پردہ کراؤ پاکستان دے ازاد کرنے دے مقصد حل ہو جائے گا اور ہر جوان ہر عورت لوں اچھی نظر دے لار بیکھے کہ او میرا نبی عورت عزت کرانے نہ آئے عزتہ لٹاوے نہیں آئے آنے آشکے رسول حبے رسول دیوانی رسول لیکن جڑے قانون رسول نبی نے سکھائے انہوں جاتے عمل کردہ نہیں ہے حقیقی محبوب ہوئے گا حقیقی دیوانہ ہوئے گا جو میں نبی دین ہے او میں دین گزارے جو میں رات ہے او میں رات گزارے جو میں صبح ہے او میں صبح گزارے فیر میں تینوں کم آگا تینوں نبی دین کی پیار ہے اگر عصول لاتے عمل نہیں ہے تینوں نبی پیار بھی نہیں ہے آخر دامان الحمدللہ رب العالم تینوں نبی پیاروںLAU shot پیاروں مم Linkedin بھور مnesی تینитуię جو بھور کم آگا تینوں نبی پیار ہیں گزاروں تفین